ممبئی میں جب رات ہوتی ہے اور ہر طرف پندیرہ چھا جاتا ہے اور سناٹہ ہی سناٹہ ہے تو ایک بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے گھر کے قریب ایک یہودی قبرستان میں ڈائلیگ ادا کرنے کا ریاض کرتا ہے ایک دن وہ معمول کے مطابق ڈائلیگ ادا کرنے کا ریاض کر رہا تھا کہ اچانک ایک ٹارچ لیٹ کی روشنی اس پر پڑتی ہے اور ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کیا لڑکے رات کے اندرے میں تو کیا بول رہا ہے تو وہ لڑکا رپلائی دیتا ہے یعنی کہ جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دن کو جو میں ڈائجرسٹ پڑتا ہوں حبارت پڑتا ہوں یا جب کبھی میں کوئی فلم دیکھتا ہوں تو اس کے ڈائلیگ کو ادا کرنے کی پریکٹس میں یہاں پر آکے رات کو کرتا ہوں لڑکے کے اس جواب پر آجنبی کہتا ہے کیا تم تھیٹر میں کام کرو گے تو وہ بچہ جواب دیتا ہے ہاں میں تھیٹر میں کام کروں گا یہی سے اس بچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے جو بعد میں کئی دھائیوں تک جاری رہتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں قادر خان کی قادر خان بائی اکتوبر انیس سو سنتی کو کابل افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کے والد کا نام عبد الرحمن تھا اور ان کا تعلق کندار سے تھا جبکہ ان کی والدہ کا نام اقبال بیگم تھا اور ان کا تعلق پشین پلوچستان سے تھا جو کہ اب پاکستان میں ہے خان کے بائیوں میں شمس الرحمن، حضر الرحمن اور حبیب الرحمن تھے لیکن وہ خان کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے قادر خان کا تعلق پشتون کے کاکر قبیلہ سے ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ افغانستان میں ان کے جنم سے پہلے ان کے تین بائیوں کی موت ہو چکی تھی جس کے بعد ان کے ماں باپ نے افغانستان چھوڑ کر انڈیا آنے کا فیصلہ کیا لیکن جب وہ انڈیا میں پہنچے تو جلد ہی ان کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی اور ستیلے باپ کے ساتھ انہوں نے بچپن بہت گریبی میں گزارا قادر خان نے اپنی ابتدائی تلین لوکل میوسیپل سکول اور اسمائل یوسف کالیج سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے ماسٹر ڈپلومہ ان سیول انجیننگ انسٹیٹیوٹ آف انجینئس انڈیا سے حاصل کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو ستر سے لے کر انیس سو پچھتر تک وہ ایم ایچ سبو صدیق کالیج آف انجیننگ ان بائیکولا میں ایز اے لیکچرار بھی پڑھاتے رہے اور اس کے دوران وہ مختلف ڈراموں میں حصہ بھی لیتے رہے جو کہ کالیج کے فنکشن میں ہوتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کادر کان فلموں کی طرف کیسے آئے تو ایک دفعہ کالیج کے ایک ناٹک میں وہ کام کر رہے تھے اور اس ناٹک کو دیکھنے کے لیے نرندر بیدی اور کامنی کوشل جج بن کر آئے تھے انہوں نے کادر کان کو بہت پسند کیا اور انہیں بہترین اداکار اور مصنف کا نام بھی دیا اور ساتھ ہی ایک فلم کے لیے مقالمے لکھنے کا موقع بھی ان کو دے دیا اور اس کا انہیں پندرہ سو روپے محافظہ ملا بولی وڈ کو ایسے مصنف اور اداکار کم ہی مجسر ہیں جن کے پاس اچھی زبان اچھی تحریف اچھا انداز یعنی سب کچھ ہے جو کہ ایک رائٹر ایکٹر ڈریکٹر اور مصنف کے اندر ہونا چاہیے قادر خان نے تقریبا 300 سے زائد اردو ہندی فلموں میں اداکاری کی اور تقریبا 250 سے زائد فلموں کے لیے مقالمیں لکھے اور اسی طرح انہوں نے 81 سے زیاد فلموں کے سکرپٹ بھی لکھے قادر خان نے 1972 میں بننے والی فلمیں جوانی دیوانی اور رفو چکر جیسی کے سکرپٹ لکھے ڈائلیک لکھے اور اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا اور وہ فلموں کے ضرورت بن گئے اور 1974 میں مان موہن ڈرسائی کو رجیش خنہ نے کہا کہ فلم روٹی کے لیے انہیں سکرپٹ لکھنے کا موقع دیں لیکن مان موہن ڈرسائی قادر خان پر خاص بروسہ نہیں رکھتے تھے مان موہن ڈرسائی اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگ شاری تو اچھی کر لیتے ہیں لیکن اچھے ڈائلیک نہیں لکھتے جن پر عوام تعلی بجائے اور پھر کیا تھا قادر خان نے فلموں کے مقال میں لکھے اور مان موہن ڈرسائی کو قادر خان کے ڈائلیک اتنے پسند آئے کہ وہ گھر کے اندر گئے اپنا تشیبہ ٹی وی جو کہ تقریباً اکیس ہزار کا تھا اس وقت اور بریسلٹ قادر خان کو دے دیا پہلی بار قادر خان کو ڈائلیک لکھنے پر ایک لاکھ سے زائد کی فیس بھی ملی یہاں سے شروع ہوا ان کا اصل سفر اور بعد میں وہ بن گئے ایک ٹیم کا حصہ جسے مان موہن ڈرسائی پرکاش محتہ اور میتہ بچن تھے میتہ بچن کی جتنی بھی کام جب فلم سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی ہیں ان سب کے ڈائلیک قادر خانے ہی لکھے ہیں قادر خانے فلموں میں اپنی ایکٹنگ کا آگاز رجیش کرنا کی فلم داک سے کیا جس میں انہوں نے ایک وکیل کا چھوٹا سا رول ادا کیا اور اس کے بعد انہوں نے گونج، امرکیت، مکتی، چور، سپائی، مقدر کسکندر اور مسٹر نٹورلال جیسی فلموں میں عالا کردار ادا کیے اور جنہیں شہرت بھی ملی قادر خان کے ایک اور خوبی یہ بھی تھی کہ وہ لپ ریڈنگ کر سکتے تھے یعنی دور سے ہی بولتے ہوئے لبوں کے الفاظ کو وہ سمجھ لیتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں کہ قادر خانے کن فلموں میں کام کیا تو ان کی لسٹ تو بہت بڑی ہے لیکن ان میں چاند دیکھ کے نام میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ سپر اٹھ ہوئیں جن میں شامل ہے داگ، بے نام، گونج، دل دیوانہ، اناڑی، مہا چور، حدالت، خون پسینہ، چور سپائی، مقدر کسکندر، شالی مار، چوکی نمبر گیارہ، مسٹر نٹورلال، سوہاگ، ظلم کی پکار، بلندی، نصیب، آہستہ آہستہ، یرانہ، ففٹی ففٹی، سنم تیری قسم، بدلے کی آگ، راج محل، وقت وقت کی بات، پیار میں سودا نہیں، دوستی دشمنی، دل والا، آگ اور شولہ، لوہا، سندور، خود غرض، انگلی، تہوار، لطیف، ہو گیا، دماغ کا دہیں، آمن کے فرشتے، مستی نہیں، سستی، وغیرہ شامل ہیں قادرہ نے ایز ای پروڈیوسر انیس سو اکیاسی میں ایک فلم پروڈیوس کی تھی جس کا نام تھا شما، اگر ان کی سکرین ریٹر مقالموں کی بات کریں تو ان میں شامل ہے جوانی دیوانی، بینام، روٹی، امر اکمر، انتھونی، پروش، مقدر کسکندر، سوہاگ، میسٹر نٹولال، جرانہ، دیش پریمی، لاوارس، خوددار، کلی، کامیاب، مقصد، قیدی، شرابی، خون بری مانگ، دیا اور تفان، بائی، آنٹی نمبر ون، وغیرہ شامل ہیں انہوں نے کچھ ٹیلیویجنز پروگرام میں بھی کام کیا ہے جن میں شامل ہے ہنسنا مت، ہائے پڑوسی، کون ہے دوشی، موورز انڈ شیکر، میسٹر دن شک وغیرہ شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ قادر خانے کون کون سے آوارز حاصل کی ہیں تو انہیں فلم فیر عزاز برائے بہترین مقالمہ انیس سو ترائم میں ملا اسی طرح فلم فیر عزاز برائے بہترین مزایہ اداکاری باپ نمبری بیٹا دس نمبری انیس سو اکانوے میں ان کو ملا فلم فیر عزاز برائے بہترین مقالمہ میری آواز سنو انیس سو بیاسی میں ان کو ملا اور اسی طرح انہیں دوزار تیرہ میں ساہیتہ شیرومنی عزاز سے بھی نوازا گیا اور اس کے علاوہ انہیں امریکن فیڈریشن آف مسلم فرام انڈیا نے انڈیا میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے پر بھی انہیں آواز سے نوازا قادر خان کی پرسنال لائف کی بات کریں تو ان کی شادی عزرا خان سے ہوئی تھی قادر خان کے تین بیٹے ہیں جن میں دو کے نام کچھ اس طرح ہیں سرفراز خان شاہ نواز خان سرفراز خان کئی فلموں میں اداکاری کر چکے ہیں قادر خان کے پاس انڈیا اور کنیڈا کی نیشنلٹی تھی قادر خان کافی عرصہ سے بمار رہتے تھے اور انہیں سپر نیوکلر پلسی نامی بماری تھی اور انہیں اٹھائیس دسمبر دوزارٹھارہ کو کنیڈا میں ایک ہاسپتل میں داکل کروایا گیا لیکن ان کی تکلیف بڑھتی گئی ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور آخر کار تیس دسمبر دوزارٹھارہ کو جیسے کہ سال کا آخری دن تھا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے آمین اگر آپ کو میری ایک آوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ percent د سلسل dar چینی کی چین کی موسیقی